رازدانی جیپورو میں 22 مئی کو برمپوری تھانا علاقے میں سینیٹری ویو سائی کے گھر نوکر کو بندھک بنا کر ہوئے قریب چار لاکھ کی نکدی اور کروڑوں کے جیورات کی لوٹ کے معاملے میں پولیس نے پردہ فاس کیا ہے لوٹ کی یہ واردات نوکر کے بیٹے اور اس کے دو ساتھیوں نے مل کر رچی تھی نورت پولیس نے نوکر کے بیٹے کرشن کمار اس کے ساتھی کالورام اور راجش کمار کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آروپیوں سے تین لاکھ اکرانمہ ہزار روپے کے نکدی اور لوٹے گے کروڑوں روپے کے جیورات برامت کی ہیں وہیں ہمارے سمواد اتا یادویندر شرما نے ڈی ایس پی نورت منوج کمار چودری سے کی خاص بات چیت رازدانی جیپورو شہر کے اندر برمپوری تھانا علاقے کے اندر کروڑوں روپے کی لوٹ کی جو واردات ہوئی تھی اس کا یہاں پر ڈی سی پی نورت ہے مانوش کمار چودری کے نیتر میں پورا معاملے کا پردہ فاش کیا ہے کس طرح پوری کاروائی رہی ہے اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر ہے مانوش کمار چودری سے جانتے ہیں ان سے سر پوری کاروائی کس طرح ریجز طریقے سے تین وقتیوں نے یہاں پر لوٹ کی واردات کو انجام دیا کروڑوں روپے کی جویلٹی کو لے کر گئے کس طرح پوری سمواد دیکھئے جو ٹریڈیشنل پولیشنگ کا طریقہ ہے کہ اس کی جانکاری کس کو ہو سکتے ہیں یہ چونکہ بینا جانکاری واردہ ویکتی نہیں کر سکتا تھا اس سے ہم نے شروع کی اور ساتھ ہی جو ٹیکنیکل سادن تھے ہمارے چاہے سی سی ٹی وی کا ہو چاہے آنے کوئی ٹیکنیکل ہو جس کے میں جکر نہیں کرنا چاہوں گا ان کے انشار ہم نے اپنی جانچ شروع کی اور جانچ میں سب سے پہلے چیز یہ ہی آئی کہ اس چیز کو کون آدمی اس کا زیادہ جس کو پتا ہے تو ہم نے ان کے پورے سٹاپ میں اور سب لوگوں کی جانکاریاں اکتریت کی ہمیں کچھ جو ان کا نوکر ہے اس کے بیٹے کا چالچلن سندگ محسوس ہوا تو ہم نے اس کے اوپر کنڈریت کر کے اور ساری ٹیکنیکل سیوگ سے اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا شروع کیا اس کے ساتھیوں باروں میں پتا کرنا شروع کیا اور آپ کو جان کر اس وقت آسچری ہوگا کہ ہماری یہ جو لائن تھی یہ صحیح ثابت ہوئی اور ہم نے اس کے نوکر کے جو بیٹا ہے کشن کمار اس صحیح اس کے دو ساتھیوں کو گرپتار کرنے میں سفلتا پرابت کی اور جتنا بھی مال جو کی گینوں کے شکل میں زیادہ تھا اور کیش ہے وہ سارا ہم نے برامت کرنے کے پریاس کیے ادھکانس اس میں سے ہم برامت کر چکے ہیں اور جو تھوڑا بہت بچ رہا ہے اس کے بھی پریاس ہمارے دوارہ کیے جارہے ہیں ہم سفل رہیں گے یہ ہمیں وشواش ہے سار دو اروپی اور ہیں نوکر کے کرشن کانت کے ساتھ میں کس طرح کی یوزنا منائی تھی ان کے کیا ان کا اپرادک ریکارڈ ہے دیکھیں اپرادک ریکارڈ کے بارے میں ہم ابھی پتہ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ابھی کہنے میں تھوڑی جلدباجی ہوگی لیکن ہم لوگوں نے انہوں نے جو یہ سوچ کے کہ ان کا جو شکرچنجی ہے وہ روز صبح مندر کب جاتے ہیں کیا جاتے ہیں اس کے حساب سے انہوں نے پلاننگ کی اور اسی درمیان یہ واردات انہوں نے کی چونکہ اس نوکر کے بیٹے کا بھی گھر میں آنا جانا تھا اس کو آئیڈیا بھی تھا اور شارہ پتہ ہے اس کو یہاں تک بھی پتہ ہے کہ ان کی شکرچنجی کی پتر اور پتر ودو یوروپ گومنے گئے ہوئے ہیں ان کے ماتا پتا بھی گاؤں گئے ہوئے ہیں اور یہ اکیل ہیں دونوں اور یہ روز مندر جاتے ہیں پچھے سے کیول نوکر بستا ہے ایسی ستیتی میں انہوں نے اس واردات کو سوچ سمجھ کے ایک پلاننگ کے ساتھ انجام دیا ہے سر اتنی امید تھی کہ اتنا لارج پیمانے پر اتنی جویلری گھر میں رکھنا اب یہ جو ایک کے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کھاندانی لوگ ہیں تو اس طرح کے جویلری رکھنا اور وہ پورانا جو جیپور شہر کے لوگوں میں اور اس طرح کا فیشن ہے اس کے حساب سے یہ اندازہ لگانا تو خیر مشکل تھا لیکن یہ واردات ہوئی ہے اور اس میں سے ادھکانس برامت بھی ہو چکی ہے سر سی آئیو ٹیم کا بھی یوگدان رہا نورتھ پولیس کا بھی سب سے زیادہ یوگدان رہا سب نے مل کر کے کوئی سہیو کیا کس طرح آپ کینا چاہیے کوئی ریوارڈ وغیرہ انکو دیکھئے ایڈیسنل کمیشنر شاہب نے ابھی جیسا بتایا کہ کمیشنر شاہب نے سب کو انعام دینے کی گھوشنا کیے تو انعام تو سب کو دیا ہی جائے گا لیکن میں اس میں ہائلائٹ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ٹیم ایفرٹ کا کام تھا اور ایک ٹیم کے روپ میں پوری جیپور پولیس نے کام کیا اس میں چاہے نورتھ کی پولیس ہو چاہے ایسٹ کی پولیس ہو چاہے سی آئیو ٹیم ہو اور چاہے ہمارے ادھکاری گھنو تو سب نے ایک جھوٹ ہو کے کاریے کیا اور اس میں سفلتا پرابت کیا چاہے ہمارے ساتھ جو ڈی سی پی نورت ہے باتا رہے تھے کہ پوری ٹیم نے مل کر کے پورے کیس کا یہاں پر پڑا پاس کیا تین مجھے گھنو یہاں پر یہاں پر آرشت کیا اور ان سے بھاری ماترہ میں جو چھرائے گئے جو بھاری جو جیو راتے وہ برامت کیا اور تین لاکھ اکرانویں ہزار روپے کا جو کیش ہے وہ بھی برامت کیا پھلال یہاں پر پولیس ہے تین آر روپے سے پوستاج کر رہی ہے اور ان سے ایک بڑا کھلا سا یہاں پر ہونے کی امید ہے کیمرہ پرشان رامکشن کے ساتھ یادین شرما ایونٹ امید جب